اللہو 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 اللہ زیارتِ آشور میں ہمارے پانچویں امام سے مروی ہے زیارتِ آشور لیکن یہ حدیثِ قدسی ہے خدا کا کلام جس میں الفاظ معصوم کے ہیں مفاہیم پروردگار کے جس میں ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آؤ اور خدا سے مطالبہ کرو اللہم مردقنی شفاة الحسین یوم الفرود پروردگار حسین کی شفاعت کو ہمارا رزق قرار دے وہ جہ دن ہمارے ورود کا دن ہے اس کے لئے دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ یہاں ورود سے مراد خود قبر کی بھی منزل ہے اور محشر کی بھی منزل ہے کہ جب منزلِ قبر ہو تو وہاں بھی حسین کی شفاعت نصیب ہو اور جب منزلِ محشر ہو تو وہاں بھی ہمیں حسین کی شفاعت نصیب ہے مجھے آج اسے ایک لفظ کو چھوڑ کے اس سے آگے ذرا سی ایک گفتگو بڑھانی ہے اللہم مردقنی شفاة الحسین یوم الفرود وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَكَ مَاعَ الْحُسَین یہ لفظ بہت آسان نہیں ہے یہ جو دعا کی جا رہی ہے اور ہمارے قدموں کو سبات عطا کر اپنے نزدیک حسین کے ساتھ یعنی تیری بارگاہ میں ہم حسین کی معیت میں کھڑے ہوں تیری بارگاہ میں ہم سرکار سیدو شہدہ کے ساتھ کھڑے ہوں عزیزان ایمان یہ معیت کا جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں حسین کے ساتھ مال حسین وَاسْحَابِ الْحُسَین یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے وہاں کی معیت کے لیے پہلے یہاں کی معیت کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اگر ہم یہاں حسینیت کے ساتھ ہیں اور پھر وہی دعا ہی کر سکتا ہے اسی کو حق دعا بھی ہے کہ جو دنیا میں حسین کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ جوان سوچیں کہ ہم اس دور میں امام حسین کے ساتھ کیسے تو معیت صرف جسمانی نہیں ہوتی جسم کا ساتھ ہونا کمال نہیں ہے فکر اور عقیدے کا ساتھ ہونا یہ ہے کمال اس لیے کہ جسم ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہو ہو سکتا ہے کہ ظاہرن جسم ساتھ ہو مگر کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے بھئی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں نہ جانے کتنے اجسام تھے کہ جو رسول کے ساتھ تھے مگر ان کو کوئی فائدہ نہ مل سکا اس لیے کہ معصومین کے ساتھ جسمانی طور پہ ساتھ ہونے سے کمال نہیں ملتا فکری طور پہ ساتھ ہونا کمال ہے جسم ساتھ ہو تو کمال نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم ساتھ ہو مگر اپنے فائدے کے لیے ہو ہم اپنے فائدے کے لیے ساتھ ہوں اگر صرف جسم ساتھ ہو تو فائدہ نہیں پہنچاتا فکر ساتھ ہو تو فائدہ پہنچاتی ہے چاہے اس وقت جسم ساتھ نہ ہو علی بستر رسول پہ تھے جسم علی رسول کے ساتھ ہجرت نہیں کر رہا تھا مگر مجھے بتائیے کہ علی نے فائدہ پہنچایا یا ساتھ جسم جو جا رہا تھا اس لئے فائدہ پہنچایا اس کا مطلب یہ ہے اللہم صلی اللہ علی محمد رسالت کو جو فائدہ ملا فکر ساتھ ہونی چاہیے عقیدہ ساتھ ہونا چاہیے اگر جسم ظاہراً ساتھ نہ بھی ہو فکر ساتھ ہو تو کسی دور میں رہو معصوم کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو کیوں اس لئے کہ تمہاری فکر ساتھ ہے